سلامی نونا ہرین انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لئے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لئے ہم سلسل ویڈیو کے سلسلے کو جاری کی ہوئے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ذہنی تناؤ سے بچنے کے لئے یعنی سٹریس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ہماری ڈسکشن جو ہے جیسے کہ آپ لوگ اگر ہمارے ساتھ ساتھ ہیں تو آپ یہ جانیں گے کہ ہم جس سے بات کر رہے تھے وہ اوبیسٹی اور ڈائٹ ہے تو اب اوبیسٹی کی بارے ہم نے بتایا تھا کہ جیسے کہ بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے تو لوگ اس میں زیادہ کھاتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں تو اوبیس ہو جاتے ہیں وہ بیماریاں جو ہیں وہ گھر کر لیتی ہیں تو اسٹریس کیا ہے اس سے پہلے آپ آگاہی حاصل کریں کہ کس طرح سے اویرنس جو اسٹریس کی ہوتی ہے اسٹریس ان یور لائف کہ اسٹریس سے آگاہی حاصل کریں یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنے ذہنی تناؤ کے مطالق جاننے کی کوشش نہیں کرتا اس وقت تک وہ ذہنی تناؤ کا شکا رہتا ہے اسٹریس سے بچنے کیلئے ضروری ہے کہ اس اسٹریس کی وجوہات کو تلاش کرے کہ انہیں حل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے یہ پہلا نکتہ ہے اس کے علاوہ ہی جاننے کی کوشش کی جائے کہ میں کیا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں یا میں کیا کر سکتا ہوں اپنی پہنچ سے زیادہ ذمہ داریاں لینے سے تناؤ میں یعنی اسٹریس میں اضافہ ہو جاتا ہے نمبر دو اس کا نکتہ یہ نمبر دو ہے اسٹریس سے بچنے کی پیش بندی کرنا اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ان جانے اور جان بوجھ کر پالنے والے اسٹریس سے بچایا جائے ایسے حالات جنہیں وقت سے پہلے پتا چلا لیا جائے کہ یہ تناؤ کا باعث بن سکتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہئے اچھا نمبر تین یعنی تیسرا جو نکتہ ہے وہ اسٹریس سے مقابلہ کرنے کے لیے اخدامات کرنا ہوں گے جو ہی اسٹریس سے مطالق حالات پیدا ہونے شروع ہوں تو اسے بڑھنے کا موقع نہ دینا چاہئے بلکہ فوری طور پر ان سے نمٹنے کے لیے مناسب اخدام ضروری ہوتے ہیں ورنہ یہ زیادہ ہو تو پھر قابو سے باہر ہو سکتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اگر چنگاری بھڑک اٹھے تو اسے فوری طور پر بچھانے کی کوشش کی جائے تو وہ نہ قابو میں آنے والی آگ میں بدل سکتی ہے اس طرح ایسا تناؤ جو ابتدا میں ہو تو اس سے نمٹنے کی کوشش کرنی چاہئے یعنی ابھی اسٹریس شروع ہوا آپ فوراں الیٹ ہو جائیں کہ یہ تو مجھے بہت زیادہ پریشانی میں ڈال دے گا تو اس سے جو ہے پوری طور پر تیار ہو کے اس سٹریس سے مقابلہ کریں کہ یہ جو ہے نا آگی نہ پڑے جیسے اگر تھوڑی سی چنگاری ہو تو اس کو بجھانا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اگر وہ آگ میں بدل جائے تو پھر فائی بریکیٹ کو بلائنا ضروری ہو جاتا ہے اچھا نمبر فور پر ہے کہ سٹریس پیدا کرنے والے حالات سے بچنا جیسے اس ماحول میں نہ جائیں وہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں ایسی صورتحال جس کا وقت سے پیش تر پتہ چل جائے کہ تناہوں کا باعث بن سکتے ہیں تو ان سے حتیل امکان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے چاہئے یعنی کہ اس ماحول سے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جائیں اگر کمرے میں آپ کو سٹریس ہو رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جائیں تھنڈا پانی پیئیں اپنے آپ کو ریلاکس کریں اور پھر دوبارہ سے وہاں پہ جائیں اس مقصد کے لیے وقت سے پہلے ایسی پلاننگ کرنا کہ ان تناہوں پیدا نہ ہونے پائے مفید رہتا ہے اور اس کی مثال یہ بھی ہے کہ اگر کسی کام کو ایک ہفتے کے اندر اندر ختم کرنا مقصود ہو تو ضروری ہے کہ ڈیڈ لائن سے قبل ہی اسے مکمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر آپ ویکنڈ پہ اپنا کام مکمل کرنا چاہ رہے ہیں جیسے تو چاہیے یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ سیٹر ڈی ہی کو سب خوش نبٹا دیں اس سے آپ کو اسٹریس پیدا نہیں ہوں گا اور آپ کا نیا جو ہفتہ ہوگا وہ بہت ہی بہتر انداز میں شروع ہوگا اور آپ کو یہ خوشی ہوگی جان کے کہ آپ کے بس ٹائم بچ گیا ہے آپ اس میں کچھ اور بھی کر سکتے ہیں ویکنڈ پہ نمبر فائیو یہ ہے کہ اسٹریس سے مقابلہ کرنے کے لیے وقت سے قبل تخمینہ لگانا یا اندازہ لگانا جیسے کہ ماضی کے حالات سے سبخ سیکھ کر مستقبل یا حال سے مطالق مشکلات سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو وقت سے پہلے تیار کر لینا یا ان حالات کا اندازہ کر لینا ایسا مضبط عمل ہے جس کی بدولت تناؤ والے حالات سے بچا جا سکتا ہے نمبر سکس ہے اسٹریس پیدا کرنے والے جذبات کو نظر انداز کرنا ایسے افراد جو اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں اور ہر وقت جذبات کی روح میں بہنے سے بچتے ہیں وہ بہت کم اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں عموماً دیکھا گیا ہے کہ معاف کر دینے والے افراد اور دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی اور دوسروں کی غم کو اپنا غم جاننے والے افراد اسٹریس سے بچے رہتے ہیں دیگر افراد کے غلطیوں کو معاف کر دیں اور اپنے جذبات کو بہت مضبط طرف رکھیں تو بہت جلد انسان ذہنی صحت مندی کی طرف رمضہ ماں ہونے لگتا ہے پھر نمبر سیون ہے حد سے زیادہ خود اعتمادی ایسے افراد جو حد سے زیادہ خود اعتماد ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یعنی کہ اوور کانفیڈنٹ جو لوگ ہوتے نا وہ زیادہ تر اس قسم کے پنگے لے لیتے ہیں کہ ان کی ذہنی اور جسمانی اس سطحات سے بڑھ کر ہوتے ہیں ایسے حالات میں اسٹریس کا پیدا ہونا لازمی عامر ہوتا ہے اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی جان اور اپنے جتنے آپ میں طاقت ہے اس کے مطابق ہی کسی کام میں ہارڈ ڈالا جائے پھر نمبر ایٹ پہ ہے کہ غصے سے بچیں اور اپنے دل کو بچائیں معاف کرنے کی عادت نہ صرف ذہنی اور جسمانی بلکہ دل کی صحت مندی کے لئے انتہائی ضروری ہے عموماً دیکھا گیا ہے کہ ایسے افراد جو اپنی خوراک کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود دل کے عوارض کا نشانہ بن جاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بلا وجہ غصے میں مبتلا رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو غصے میں مبتلا کر لیتے ہیں تو غصے سے بچی ہے اس دنے کہ غصہ جوہنا ایک بہت ہی اسٹریسپل ٹھنگ ہے آپ کے اپنے لئے بھی اور دوسرے لوگوں کے لئے بھی کہ جو جو آپ کے غصے کی ضد میں آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ بہت ہی دیر ہو جائے پھر آپ جوہنا یہ اس سے بچنا پڑے گا نمبر نائن پہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلنی کوشش کریں اپنے جسم اور ذہن کو پرسکون رکھنے کے لئے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے یاد رکھیں کہ انسان اگر چاہے تو اپنی عادت میں تبدیلی لا سکتا ہے لیکن اس کے لئے تھوڑی سی قوت ارادی درکار ہوتی ہے اور اس کے لئے تھوڑی سی ہم نہیں کہیں گے بلکہ بہت ہی مضبوط قوت ارادی کے مالک بن جائیے اپنے آپ کو خود ہی ارادی کیسے ہوتی ہے اور کس طرح سے آپ اپنے آپ کو اپنے اندر یہ چیز پیدا کر سکتے ہیں اپنے غصے کو کیسے قابو ملا سکتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے بچوں سے اچھے طریقے سے بات چیت کریں بچوں کے لئے غصے میں نہ آئیں اسی طرح اپنے بزرگوں سے اسی طرح اپنے برابر والوں سے جو ہے نا آپ اچھے سلوک رکھیں اچھے طریقے سے بولیں تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ میں قوت ارادی بڑے گی جب سب لوگ آپ سے محبت کریں گے آپ کو اچھی نظر سے دیکھیں گے تو آپ میں یعنی کہ قوت ارادی جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور جو ہے نا ایک بہتر انسان بن جائیں گے اور اس ٹریس سے بھی محفوظ رہ سکیں گے پھر نمبر ٹین پہ ہے کہ پرسکون رہنے کی کوشش کریں اپنے جسم و ذہن کو پرسکون رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ پرسکون رہیں پرسکون رہنے کے لئے سانس کی مشقیں بھی معاون ثابت ہوتی ہیں ایسے افراد جو باقائد کی سے مراقبہ کرتے ہیں وہ نہ صرف ذہنی طور پر تندرست و توانہ رہتے ہیں بلکہ ان کا جسم بھی مستاعد رہتا ہے فرانس کی لیڈیز کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ دنیا بھر کے خواتین کے مقابلے میں بہت کم حملہ قلب کا شکار ہوتی ہیں اس کی اہم اور بنیادی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ فرانسی سی خواتین نہایت اتمنان سے چلتی ہیں انہیں آفٹس جانے کے لئے بھی کسی اجلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا وہ بلکل پرسکون انداز میں اپنے تمام کام کو سر انجام دیتی ہیں ان خواتین کو لنچ کے لئے تقریبا دو گھنٹے کا وقت ملتا ہے جبکہ دنیا کے بیشتر حصو میں یہ وقت تیس منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا یعنی لنچ بھی کھاتی ہیں ریلیکس بھی کرتی ہیں باتیں بھی کرتی ہیں سانس کی مشک بھی کر لیتی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ خواتین زیادہ تر جو ہے وہ اسٹریس میں نہیں رہتی ہیں